موسیقی نئی صدی کے آغاز میں ایک نئی انداز کے مدرسے کی فکر کے ساتھ جامعات العلوم گڑھا کا قیام عمل میں آیا ایک ایسے سرچشمہ علم و عرفان کی شروعات ہوئی جہاں دینی و اثری علوم کی تفریق کو مٹاتے ہوئے بیق وقت دونوں سے استفادے کی راہ اپنائے گئی جہاں نصاب تعلیم میں بڑی تبدیلی نہ کرتے ہوئے نظام تعلیم کو مؤثر بنانے کی جانب کڑی محنت کی گئی جہاں تعلیم ہی کی طرح تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی خود احتسابی جہاں کا دستور بنا اور تعمیر ذات کے لیے یہ مزاج بنایا گیا کہ ظاہر کے ساتھ باطن کی صحت کا بھی بھرپور خیال رکھا جائے جی ہاں صوبہ گجرات کے معروف شہر احمد آباد سے محض نوے کلومیٹر کی دوری پر واقع ہمت نگر شہر کے نواح میں گڑھا نامی بستی کو یہ عزاز حاصل ہوا کہ یہاں سے ایک نئے تعلیمی تجربے کا آغاز ہوا جامعات العلوم گڑھا کے قافلہ سالار مولانا سیف الدین اسلام پوری نے سن دوہزار چھے میں موجودہ کیمپس میں تعمیرات کا آغاز کیا بزرگان دین کے مشوروں اور نیخواہشات سے ایک مثالی مرکز بنانے کا مشن جاری ہوا پورے دینی ماحول میں خالص دینی وجہ قطع کے ساتھ دینی و اثری علوم کی تدریس کا سلسلہ دراز ہوا خالص دینی مدرسے سے پیدا ہونے والے علماء کیا کہ جو مشن جو ہوتا ہے اس مشن کو لے کر کے اب بدلے ہوئے زمانے کے تیور کو دیکھتے ہوئے اثری سبجیکٹ سے بھی وہ آراستہ ہو کر کے انہی فکروں کو لے کر کے وہ نکلے تاکہ زمانے میں ہر قسم کے طبقے سے وہ دین کے فہمائش ہر طبقے سے وہ کرنے میں اپنے آپ کو وہ کمزور محسوس نہ کرے ہر فلڈ میں اس کے لیے جانا آسان ہو چونکہ تعلیم کے ساتھ ذہن سازی ضروری تھی اسی لیے چوبیس گھنٹے کی تربیت کا شیڈیول بنایا گیا نماز فجر سے بیس منٹ پہلے تمام طلبہ و اساتذہ مسجد میں موجود ہوتے ہیں نماز باجمات کے بعد صبح کی دعاوں کا اجتماعی نظم ہوتا ہے ساتھ ہی ذکر کی روحانی محفل بھی منقض کی جاتی ہے روح کی تازگی کے بعد جسم کو توانا رکھنے کے لیے تمام بچوں کو محارت کے حساب سے الگ الگ گروپز میں میدان میں اتارا جاتا ہے جہاں ٹرین فیزیکل انسٹرکٹرز کے ذریعے بلا ناغا ہر سٹوڈنٹ کو ایکسرسائز کروائی جاتی ہے اس کے بعد فریش ہونے کے لیے بچے دارالعقامہ پہنچتے ہیں جہاں سے فراغت کے بعد بھرپور ناشتہ ہوتا ہے جس کے بعد ہر بچے کو کلاس میں جانے سے پہلے انفرادی طور پر چیک کیا جاتا ہے کہ پڑھنے کے لیے پوری طرح تیار ہے یا نہیں ہر بچے کو انڈیویڈنل بوٹم ٹو 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 پ اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ ریڈی ٹو سٹڈی پڑھنے کے لیے جانے والے بچے میں جو تیار ہی ہمیں ہمت دے اور جس کو کہا جاوے کہ بچہ اپنے طور سے پورا تیار ہے اس کا ایکسٹرنل ظاہر فیزیکلی تو وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں جامیت العلوم میں اسیمبلی کا خاص حسن ہے روزانہ یہ اسیمبلی ایک بھرپور اختصر پرورام پیش کیا جاتا ہے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک پھر اردو یا عربی نظم جو سارا مجمع کورس میں بھی پڑھتا ہے بعد ازاں خبریں یا اہم تعلیمی معلومات سنائی جاتی ہیں پھر اساتذہ میں سے کوئی ایک الگ الگ موضوع پر اظہار خیال کرتا ہے اور اخیر میں محتمیم صاحب ہم خود بچوں کی رہنمائی فرماتے ہیں یہاں سے اٹھ کر سارے بچے اپنی متعلقہ کلاسوں کا رخ کرتے ہیں اساتذہ جو کسی بھی تعلیمی ادارے کی بنیاد ہوتے ہیں یہاں سے مستقل ذہنسازی مذاکروں مخاضروں اور ٹریننگ پروگراموں کے ذریعے فکری و عملی ہم آہنگی کے ساتھ بحمدللہ تیار کیے گئے ہیں اور جامعہ کو اپنے اساتذہ پر بھرپور بھروسہ اور اعتماد ہے انہیں ساتذہ پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کی نگرانی میں تعلیمی نظام میں حسب ضرورت سالے تبدیلیاں کی جاتی ہیں تدریس کے لیے میار سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا اور بہترین انفراسٹرکچر مہیا کرایا گیا ہے خوبصورت کلاس رومز میں جدید ٹکنالوجی سے تدریس کی جانے لگی موثر تدریس کے لیے سمارٹ بورٹ کا باقاعدہ استعمال کیا جانے لگا زبانوں کو پہلے درجے سے اس انداز میں پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے جو بچے کے لیے آسان ہو بالخصوص عربی کی تدریس میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ بچہ پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ بولنے پر بھی قدرت حاصل کر لے عالمیت کے ساتھ طلبہ اصری علوم کے جن مضامین کو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ماہر فیکلٹی کا انتظام بھی کیا گیا ہے میتھ سائنس اور انگریزی کے مضامین پڑھانے کے لیے بورڈ کی درسی کتابوں کا سہارہ لیا جاتا ہے نماز زہر تک پڑھائی کا سلسلہ جاری رہتا ہے نماز کے بعد بچے ڈائننگ ہال پہنچ کر دوپہر کا کھانا تناول کرتے ہیں کھانے کی تیاری ایک صاف سترے کچن میں ہوتی ہے اس کی تیاری کے ہر مرحلے میں ہائیجین کا خاص خیال رکھا جاتا ہے زہرانی کے بعد ان طلبہ کو موسم کی مناسبت سے قیلولہ کے لیے کم سے کم چالیس منٹ اور زیادہ سے زیادہ دیر گھنٹے کا وقت ملتا ہے اس کے بعد دوپہر کی پڑھائی شروع ہو جاتی ہے ہم نے کیری کلم یا نساب کے مقابلے میں ہم نے نظام جس کو سسٹم گئیں گے بچوں کو سمجھانے کا جو انداز ہے اور اس کے لیے لیسن پلان لیسن پلان بھی باقی جا اکیڈمی میں تیار کیا جاتا ہے اور پھر وہ مدلسہ کی تعلیمات کی طرف سے اس کو ایڈ آن کیا جاتا ہے تو ہم نے زیادہ جو فاکس کیا ہے وہ نظام پر سسٹم پر ہاں نساب میں بھی تھوڑی سی تبدیلی ہے لیکن وہ بہت زیادہ نہیں جامعہ کی شامعہ بڑی ہی شاندار ہوتی ہیں نمازِ اصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے عدیاءِ معصورہ کو یاد کرنے میں گزارنے کے بعد سارے بچے میدان میں نظر آتے ہیں ہوسٹل کو تعلہ لگا دیا جاتا ہے بچے اپنی پسند کے حساب سے الگ الگ کھیل کھیلنے میں مصروف ہو جاتے ہیں کھیل کود کے علاوہ بچے کیمپس کے اندر بنے کینٹین سے اپنی ضروریات کی چیزیں خریدتے بھی نظر آتے ہیں جامعہ کے آہاتے میں ایک پینک قائم ہے سارے بچوں کے پیسے والدین کے ذریعے وہیں محفوظ کیے جاتے ہیں ہر بچے کا باقیدہ اپنا اکاؤنٹ ہوتا ہے حضبِ ضرورت ان بچوں کو پیسے دیے جاتے ہیں جو ایک علامتی کرنسی ہوتی ہے جو صرف کیمپس میں چلتی ہے بانی جامعہ ہر شام ایک جگہ بیٹھ کر بچوں کے مسائل سنتے ہیں ان کے حل کی کوشش کی جاتی ہے طلبہ سے ایک بے تکلف ماحول میں گفتگو کا یہ موقع ہوتا ہے نمازِ مغرب سے پہلے سارے بچے مسجد میں جمع ہوتے ہیں جماعت کے بعد شام کی دعاؤں کا احتمام ہوتا ہے عربی درجات کے حافظ بچے اعادہ کرتے ہیں اشاہ تک درجات میں پڑھائی ہوتی ہے نمازِ اشاہ کے بعد ختمِ خاجگان کا پروگرام ہوتا ہے اور اس کے بعد رات کے کھانے کے لیے مطبخ کا رخ کیا جاتا ہے کھانے سے فارغ ہو کر گھنٹا نس گھنٹا بچے ہوسٹل ہی میں گروپ بنا کر پڑھائی کرتے ہیں اس کے بعد اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے جاتے ہیں اس طرح روزانہ انتہائی ڈسیبلن کے ساتھ مستقبل کے میماران تعلیم کے مدارد تیہ کرتے جاتے ہیں جامیت العلوم نے عربی عدب کے معاملے میں ندوت العلماء کے نساب کو اپنا راہنما بنایا ہے جبکہ دیگر معاملات میں عام مدارس کے نساب سے فیض حاصل کیا جاتا ہے کم از کم دس سال کی عمر کے بچوں کا داخلہ اہلیتی امتحان کی بنیاد پر ہوتا ہے فیض کے تعلق سے متدل نظام ہے جس میں حسب استطاعت منمم میکسیمم کا نظام ہے جس سے ہر طبقے کو حسب حال ریایت مل سکے بچوں کے ہوسٹل میں ایک مطب بھی قائم ہے بوقت ضرورت جہاں سے بچوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے ہر بچے کا کپڑا مدرسے میں موجود لانٹری میں دھلتا ہے تاکہ بچے دیگر باتوں سے بے نیاز ہو کر صرف پڑھائی پر توجہ مرکوز کر سکیں اساتحظہ کے لیے کیمپس سے قریب شاندار سٹاف کوٹرز بھی بنائے گئے ہیں ان تعلیمی اور تربیتی تجربات کے بہترین نتائج سامنے آئے ہیں غریب بچوں کے علاوہ خوشحال بچوں میں مدرسے میں پڑھنے کا رجحان بھی دیکھا جا رہا ہے فارغین اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ہر میدان میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اب تک جو نتائج آئے ہیں اس سے ہماری حمتیں بڑھی ہیں ہماری حمتیں ٹوٹی نہیں ہیں الحمدللہ جو بچے فارغ ہو گئے ہیں اور جن کاموں میں وہ مشغول ہیں یا ان کی جو جو بھی کار گزاریاں خود ان سے یا دوسروں کے ذریعے سے جو سننے میں آتی ہے ان کا علمی میعار یا ان کا اخلاقی میعار یا ان کا عملی میعار یا ان کے کار آمد ہونے کا جو میعار ہے ان سے ہماری حمت ہے الحمدللہ بڑھی ہے ایسے مسلم بچوں کے لیے جن کے ماں باپ انہیں مدرسوں میں نہیں بھیجنا چاہتے بانی جامعہ نے جوہر ایجوکیشن ٹرسٹ کے نام سے ایک الہدہ ٹرسٹ بنا کر دارالارقم پبلک سکول قائم کی ہے سن دوہزار چودہ سے جاری اس سکول میں اسلامی محول میں بہترین انگلیش میڈیم تعلیم کا نظام چل رہا ہے لڑکی اور لڑکیوں کے لیے بلکل سیپریٹ کلاسوں کا بندوبست کیا گیا ہے ایک سٹینڈرڈ سکول میں موجود ساری فسیلٹیز یہاں موجود ہیں اور اپنے قیام کے چند ہی برسوں میں یہ حمد نگر کے اچھے سکولوں میں شمار ہونے لگا ہے ابھی اس کی تعمیر کا کام چاری ہے تکمیل کے بعد انشاءاللہ یہ علاقے کا بہترین سکول ہوگا کہ جو بچے دینی مدرسوں میں جا کر کے داخلہ نہیں لیتے ہیں ان بچوں کے لیے ایک دینی مزاد بنانے والے سکول کو قائم کر کے ان بچوں کے دین میں صرف یہی نہیں کہ وہ دین پر ثابت قدم رہے دین پر ان کو اتمنان ہو بلکہ ان کا بھی مزاد دین کی محنت کا ہو اور اس میں بھی وہ آگے بڑھتے جائیں اور وہ فارمل ایڈیوکیشن میں موڈل سبجیکٹ وغیرہ کی پڑھائے میں رہتے ہوئے بھی پورے دندار رہ سکے جامیت العلوم گڑھا اور ڈی اے ایس پی سکول میں ایڈمیشن کے لیے ان نمبرات پر رابطہ کیا جا سکتا ہے پلس نائن وان نائن نائن سیون ایٹ فور نائن ایٹ نائن فور ٹو یا نائن سیون ٹو فور ٹو ڈابل ٹو سکس نائن وان یا پھر جامیہ گڑھا ایدریٹ جی میل ڈاٹ کوم پر رابطہ کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ موسیقی